سندرمن جنگل میں منٹی چڑھیا اپنے غریب ماتا پیتا کے ساتھ رہتی تھی وہ بہت ہی سمجھدار اور بہت پیاری چڑھیا تھی اس کے پیتا جی اکثر بیمار رہتے تھے جس کارن منٹی چڑھیا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچ کر گھر کا خرچہ چلاتی تھی ماں جی میں جنگل کی اور جا رہی ہوں جا بیٹا پر ٹائم سے واپس آ جا نا آج تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بہت تیز بارش آنے والی ہے اتنے میں منٹی چڑھیا کی کچھ سہیلیاں بھی آ جاتی ہیں منٹی چڑھیا ارے منٹی چڑھیا چل جلدی چل بہت دیر ہو گئی ہے آج جنگل سے لکڑیاں لانے میں بازار سے آتے آتے رات ہو جائے گی چل جلدی چل ہاں بابا ہاں آ گئی بس اس کے بعد وہ تینوں سہیلیاں جنگل کی طرف چلی جاتی ہیں اور جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے بازار میں بیچ کر وہاں سے کھانے پینے کا سامان لے کر گھر کی اور آ جاتی ہیں گھر آ کر منٹی چڑھیا اپنی ماں کو سامان پکڑاتے ہوئے بولتی ہے ماں جی آج ذرا لکڑیاں کم ملی تو سامان بھی کم ہی لے کر آپ آئی آپ بیٹھو آپ دونوں کے لیے میں جلدی جلدی گرمہ گرم کھانا بنا دیتی ہوں منٹی چڑھیا نے اپنے ماتا پیتا کو کھانا کھلایا اور ابھی وہ کھانے ہی بیٹھی تھی کہ ان کی پروسن ببلی کا بوتری وہاں آ کر بولتی ہے ارے بیٹو میرے گھر ابھی کھانے کو کچھ نہیں ہے میرے چھوٹے بیٹے کو بہت بھوک لگی ہے کیا تم مجھے کچھ سامان دے دوگی میں اس کو کھانا بنا کر کھلا دوں ببلی آج تو منٹی چڑھیا بھی کام لکڑیاں لے کر آئی تھی تو اتنا سامان نہیں لائی اب میں تجھے کیا دوں ہم تو کھانا کھا چکے منٹی چڑھیا یہ سب سن رہی ہوتی ہے وہ اپنی تھالی لے کر آ جاتی ہے اور ببلی کا بوتری کو دیتے ہوئے بولتی ہے کاکی یہ لو آپ میرا کھانا لے جاؤ اور چھوٹے کو کھلا دو اور تو کیا کھائے گی منٹی چڑھیا ماں جی کاکی کے پاس اچھی میں کچھ نہیں ہوگا تب ہی تو وہ یہاں کھانا لینے آئی ہیں کیا فرق پڑتا ہے آج چھوٹے کھا لے گا میں کل صبح کچھ کھا لوں گی اور ایسا بول کر منٹی چڑھیا تھالی ببلی کا بوتری کو دے دیتی ہے ببلی کا بوتری اس کو دعائیں دیتے ہوئے گھر چلی جاتی ہے ببلی کا بوتری کے جانے کے بعد منٹی چڑھیا ادھر آ مجھے تجھے کچھ بولنا ہے ہاں ماں جی مجھے پتا ہے آپ کو کیا بولنا ہے آپ ہر بار کی طرح یہی کہ بیٹی سب کی مدد نہیں کی جاتی پہلے اپنی مدد کرو پھر دوسروں کی مدد کرو پھر بھی تیرے دماغ میں کوئی بات نہیں گھستی تو ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہے بیٹی دیکھ دنیا بہت بری ہے ہمیشہ ہر کسی کی مدد نہیں کی جا سکتی اچھا نمازی چلو گھسا تھوک دو اب جو ہو گیا سو ہو گیا چلو اب سو جاؤ اور ایسا بول کر منٹی چڑھیا بھی سو جاتی ہے اگلے دن منٹی چڑھیا بہت صبح اٹھ جاتی ہے وہ سوچتی ہے کل لکڑیاں کم کر پائی تھی تو آج جلدی جنگل جاؤں گی اور بہت ساری لکڑیاں جلدی اکٹھی کر کے بازار میں بیچ کر آ جاؤں گی اور وہ اپنی کلہاری لے کر جنگل کی اور چلی جاتی ہے جنگل میں منٹی چڑھیا دوپہر تک کافی ساری لکڑیاں اکٹھی کر لیتی ہے تب ہی چاروں طرف کالے بادل آ جاتی ہیں اور تیز باری شروع ہو جاتی ہے ارے یہ کیا ہو گیا اتنی ساری لکڑیاں اکٹھی کری اور اب بالش ہو گئی ہے یہ تو گھیلی ہو جائیں گی میرے بازار جانے تک پھر سیٹھ اس کا کوئی بھی پیسہ نہیں دے گا ماتا پیتا بھی میرا انتظار کر رہے ہوں گے تب ہی منٹی چڑھیا کو پاس کی جھاڑیوں سے سرسراہت سی سنائی دیتی ہے پہلے وہ سوچتی ہے ضرور کوئی جنگلی جانور ہوگا لیکن پھر دیکھتی ہے ایک بڑے بابا خود کو بھیگنے سے بچاتے ہوئے اس کی طرف آ رہے ہیں ارے بیٹیا تو اس جنگل میں اس ٹائم کیا کر رہی ہے بابا میں یہاں جنگل میں لکڑیاں لینے آئی تھی لکڑیاں تو اکٹھی ہو گئی پر بارش آ گئی ہے اب سمجھ نہیں آ رہا بازار تک کیسے جاؤں اچھا اچھا یہ بات ہے ہاں کل بہت کام لکڑیاں کٹھی ہو پائی تھی تو کھانے کے لیے کچھ زیادہ نہیں لے جا پائی آج سوچا تھا کہ جلدی آ کر بہت ساری لکڑیاں کٹھی کروں گی اور بیچ کر کچھ سمان گھر لے جاؤں گی کون کون ہے بیٹی تیرے گھر میں بس ماں اور پیتا جی میرے پیتا جی بیمار ہیں وہ کوئی کام نہیں کر سکتے پھر منٹی چڑیا اپنی جھولی میں سے ٹیفن نکال کر کھچڑی کھانے لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگی ہے کیا بیٹیا کچھ کھچڑی تم مجھے بھی کھانے کو دے دو گی ارے ماف کرنا بڑے بابا مجھے پوچھنا یاد ہی نہیں رہا وہ ایسا ہے نا رات کو بھی میں کھانا نہیں کھا پائی تھی اور صبح سے لکڑیاں کٹھی کر رہی تھی ایسا بول کر منٹی چڑیا اس بڑے بابا کو کھچڑی کھانے کے لیے دیتی ہے بیٹا کیا میں یہ ساری کھچڑی کھا لوں مجھے بہت بھوک لگی ہے ہاں ہاں کیوں نہیں بابا آپ ساری کھچڑی کھا لو پھر بڑے بابا منٹی چڑیا کی ساری کھچڑی کھا لیتے ہیں ارے بیٹا میں تو ساری کھچڑی کھا گیا اب تو کیا کھائے گی تجھے بھی تو بوک لگ رہی ہوگی نا کوئی بات نہیں بابا میں تو گھر جا کر بھی کھا لوں گی بیٹا میرے پاس تو تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے بس یہ ایک لکڑی کی چکی بیلن ہے یہ تو رکھ لے ارے نہیں بابا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے رکھ لے بیٹی مجھے تیرا صبح ہو بہت اچھا لگا اس لیے یہ چکی بیلن میں تجھے دے رہا ہوں جب تجھے ضرورت ہوگی تو یہ تیری بہت مدد کرے گی جا بیٹی سکھی رہے ایسا بول کر وہ بوڑے بابا وہاں سے چلے جاتے ہیں اور منٹی چڑیا بھی گھر کی طرف آ جاتی ہے ماں جی لکڑیاں تو آج بہت ساری کٹھی ہو گئی پر بارش اتنی تیز آئی کہ وہ بھیگ گئی اور بازار بھی لے کر نہیں جا پائی اب کل دیکھتی ہوں کوئی بات نہیں منٹی بیٹی تو یہ لکڑیاں اس کونے میں پھلا کر رکھ دے اور جا کے تولیے سے اپنا شریعت پہنچ لے تو بہت بھیگ گئی ہے سنیے تنو جی آج تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور منٹی چڑیا نے تو کل رات سے کچھ بھی نہیں کھایا ایک کام کر منٹی چڑیا کی ماں تھوڑے سے چاول رکھے ہوں گے اسی کو پتلا سا بنا لے اور پھر بٹو کبوتری دو مٹھی چاول کو بہت سارے پانی میں ڈال کر پکا لیتی ہے اور تینوں مل کر کھانا کھا لیتے ہیں دو تین دن تک لگاتار بارش ہوتی رہتی ہے منٹی چڑیا جنگل بھی نہیں جا پاتی اور سخی لکڑیوں کو بازار میں بیچ کر بھی نہیں آ پاتی اس طرح تین دن سے وہ تینوں بھوکے رہتے ہیں ماں جی یہ بارش نہیں رکنے والی میں ایسا کرتی ہوں ان لکڑیوں کو پلی میں لپیٹ کر لے جاتی ہوں اور بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے آتی ہوں ایسے کیا ہم بھوکے مریں گے منٹی چڑیا پر بٹیا بہت تیز بارش ہو رہی ہے پیتا جی بارش نہیں رکی تو کیا ہم بھوکے مریں گے میں ابھی بس بازار جا کر کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں اور کچھ دیر بعد منٹی چڑیا لکڑیاں بیچ کر اور کھانے کا سامان لے کر گھر پہنچتی ہے اور پھر وہ جلدی جلدی روٹیاں بنانے کے لیے بیٹھ چاتی ہے اور پھر اچانک سے اسے یاد آتا ہے کہ اس کی روٹیاں بیلنے والی چکی بیلن تو ٹوٹ گئی ہے ارے چکی بیلن تو ٹوٹ گئی ہے اور چکی بیلن پر روٹیاں بیلے بگائے مجھ سے روٹیاں نہیں بن پاتی ماں جی چکی بیلن تو ٹوٹ گئی تھی اور میں بارش کی وجہ سے نئی چکی بیلن بھی نہیں بنوا سکی اب میں روٹیاں کیسے بناوں بغیر چکی بیلن کے مجھ سے تو روٹیاں نہیں بنیں گی ارے تو جو پر سو لکڑیاں لائی تھی اس کے ساتھ ایک لکڑی کی چکی بیلن بھی تو لائی تھی اسی چکی بیلن پر بیل کر روٹیاں بنا لے تب ہی منٹی چڑیہ کو یاد آتا ہے کہ اس بڑے بابا نے جو جنگل میں ملے تھے اسے لکڑی کی چکی بیلن دی تھی اور وہ لکڑی کی چکی بیلن نکال کر بیٹھ چاہتی ہے ماں جی دیکھو آپ کہتی ہو نا کہ ہر کسی کی مدد نہیں کی جاتی میں نے بس اس بڑے بابا کو کچڑی کھانے کے لیے دی تھی اور انہوں نے یہ چکی بیلن مجھے دی اب دیکھو یہ چکی بیلن ہمارے کام آ رہی ہے نا ہاں ہاں چل ٹھیک ہے اب جلدی سے کچھ بنا لے ہم تینوں کو ہی بہت تیز بوک لگ رہی ہے اور منٹی چڑیہ اس چکی بیلن کو نکال کر روٹیاں پکانے کے لیے بیٹھ چاہتی ہے اچانک اس کو خیال آتا ہے کاش میں کبھی اپنے ماتا پیتا کو حلوہ پوڑی کھلاوں اور تب ہی چکی پر بیلن اپنے آپ چلنے لگتی ہے اور اس میں سے سواڈش حلوہ اور پوڑیاں نکل آتی ہیں ارے میں نے تو بس سوچا اور اس چکی بیلن نے مجھے حلوہ پوڑی بنا کر دے دی اچانک اسے بڑے بابا کی بات یاد آتی ہے کہ یہ چکی بیلن اس کی بہت مدد کرے گی منٹی چڑیہ خوش ہو کر دوبارہ سوچتی ہے کاش اب میرے پاس سپائیسی بریانی آ جائے اور چکی بیلن سے بریانی نکل کر باہر آ جاتی ہے منٹی چڑیہ اپنے ماتا پیتا کو چکی بیلن کی ساری سچائی بتا دیتی ہے اب تو منٹی چڑیہ اپنے ماتا پیتا کو روز ہی بڑیا کھانا کھلاتی تھی اور جنگل میں جو بھی اس کو بھوکا دکھائی دیتا تھا وہ ان سب کو بھی بھر پیت کھانا کھلاتی تھی اب منٹی چڑیہ اور اس کے ماتا پیتا بہت کچھ رہنے لگے منٹی بیٹی تو بہت نیک دل ہے اس لیے بھگوان نے تجھے اس بڑے بابا کے روپ میں چکی بیلن دی ہے جس سے تو ہمارے ساتھ ساتھ گریب پکشیوں کو بھی کھانا کھلاتی ہے ہاں منٹی بیٹی تو کبھی بھی اچھائی کے کام کرنا باندھنا کرنا بیٹی جب منٹی چڑیہ اپنے ماتا پیتا سے یہ سب باتیں کر رہی تھی تو دروازے پر کھڑی اس کی پڑوسن گوری کووی یہ سب باتیں سن لیتی ہے اگلے دن گوری کووی منٹی چڑیہ کی ماں جی کے پاس آتی ہے اور بٹوں کو بھوتری سے نظر بچا کر وہ چکی بیلن اٹھا کر لے جاتی ہے اپنے گھر جا کر گوری کووی جلدی سے چکی بیلن رکھتی ہے اور اپنے من میں سوچتی ہے جادوی چکی بیلن مجھے جلدی سے ہلوہ پوڑی بنا کر دے پر چکی بیلن میں کوئی حلچل نہیں ہوتی وہ ویسے ہی پڑی رہتی ہے یہ کیا اس نے تو ہلوہ پوڑی نہیں دی دوبارہ بولتی ہوں جادوی چکی بیلن مجھے جلدی سے ہلوہ پوڑی بنا کر دے چکی بیلن میں کوئی حلچل نہیں ہوتی اب گوری قوی غصے میں آ جاتی ہے اور چکی بیلن کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیتی ہے وہی سے منٹی چڑیا گزر رہی ہوتی ہے وہ چکی بیلن کو دیکھ کر ساری بات سمجھ جاتی ہے وہ چکی بیلن اٹھا کر واپس گھر لے آتی ہے اور پھر ساری بات اپنے ماتا پیتا کو بتا دیتی ہے منٹی بیٹی میں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ وہ چکی بیلن اٹھا کر لے گئی ماں جی مجھے لگتا ہے گوری قوی کو اس چکی بیلن سے کچھ نہیں ملا تب ہی اس نے اس کو اپنے گھر سے باہر پھینک دیا ہاں منٹی بیٹا تو صحیح کہہ رہی ہے پھر وہ سب ہنسنے لگتے ہیں اور پھر وہ سب خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں پھر وہ سب خوشی رہی ہے